ناظرین بہت شورٹ میں آپ کے لیے اہم اہم وار اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں ہمیشہ کتنے دو پارٹ میں ڈسکس کریں گے پہلا یہ کہ وار کسی سٹیج میں ہے اور دوسرا جیو پولٹک سٹینڈ پوائنٹ ناظرین بارہ دن پہلے میں نے یہ ویڈیو آپ کو بنا کر بتایا کہ ازرا کا نیکس تارگیٹ الاحلی ہاسپٹل کے بعد الشفا ہاسپٹل ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا اندازہ صحیح نکلا فرائیڈے دس نومبر کو ازرا ٹینک نے الشفا ہاسپٹل پر اوپن فائر کر دیا اس حملے میں مزید تیرہ غازن شہید کر دئیے گئے ازرا نے نوردن غازہ کو الٹی میٹم دیا تھا کہ وہ نوردن غازہ کو خالی کر دے اور ایک روڈ جس کا نام صلاح الدین روڈ ہے اس کو مغرر کیا جو نورد غازہ سے ساؤدھ غازہ کی طرف جاتی ہے ہجرت کرتے ہوئے دکھائی دئیے ادھر اس حملے کے بعد ازرا نے دعویٰ کیا ہے کہ الشفا ہاسپٹل پر جو ٹینک سے حملہ کیا گیا ہے اس حملے کے ذریعے انہوں نے حماس کی ٹنل کو تباہ کر دیا ہے افسوس یہ ہے کہ پہلے الاحلی ہاسپٹل اب الشفا ہاسپٹل پر حملہ کیا اور اگلا ان کا نشانہ ہے الرنتیسی ہاسپٹل اگلا نشانہ الرنتیسی ہاسپٹل ہے یہ خبر الجزیرہ نے بریک کی خبر اور آ رہی ہے ویسٹ بینک سے جہاں سے ازرا نے اٹیون فلسطینی کو گرفتار کر لیا ہے یہ بول کر کہ وہ موسٹ وانٹڈ ہیں ماسوم ہی ہوں گے بیچارے ازرا کی فورس نے ویسٹ بینک پر بھی پیش قدمی شروع کر دی ہے یعنی پہلے غزہ اور اب ویسٹ بینک یعنی پورا کا پورا فلسطین ہمیشہ کی طرح دستور کے حساب سے ملکوں نے اپنی اپنی رائے دی اس تازہ حملے کے بعد رواجان ان بولوں کو بولنا ہی ہوتا ہے یونائیٹڈ نیشن کمیشنر آف ہیومن رائٹ والکر نے کہا ہے کہ غازہ میں حملے رکنے چاہیے after four weeks of bombardment and shelling by israeli forces in ghaza the indiscriminate effects of such weapons in a densely populated area is clear israel must immediately end the use of such methods and means of warfare and the attacks must be investigated USA top diplomat Antony Blinken نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے پتہ نہیں یہ کس سے کہہ رہے ہیں کہ کرنا چاہیے کرنے والے تو یہ خود ہیں بڑی خبر آئی ہے کہ یمنیہوتی میدان میں اتر گئے میدان میں تو نہیں اترے پر کچھ بیلیسٹک مسائل وغیرہ انہوں نے اسرہ پر داغی ہے بیلیسٹک مسائل وہی ہے چھوٹے موٹے راکٹ اب سنجے ذرا انہوتی کمانڈر کو عربی تو بہت اچھی بولی بھائی نے پر یہ داڑی وغیرہ کیوں نہیں رکھتے لگتا ہی نہیں کوئی مسلم کمانڈر بات کر رہا ہے خیال بیلیسٹک مسائل سے ہمیشہ کی طرح ازرا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جواب میں اسرہ نے ہائپرسونک انٹرسپٹر کو فرس ٹائم ٹرائی کیا ہائپرسونک انٹرسپٹر کا ٹیسٹ کیا گیا جس نے اپنے ٹارگیٹ کو ڈیسٹروائی کر دیا اسرہ نے اپنی طاقت دکھا دی اپ ڈیٹس میں آگے چلتے ہیں یوکے میں بڑے غیر معمولی پروٹیسٹ دکھائی دی بائیکارٹ اسرائیلی پرڈکٹ تو کنٹینیو ہے ہی ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پروٹیسٹ بھی چل رہے ہیں سٹم پلانٹ جو ساؤت ایسٹ انگلینڈ میں ہے تو سامنے بڑا زوردار پروٹیسٹ کیا یوکے بیسٹ کمپنی بی اے ای اسرہ کو وار میٹیل فرہام کرتی ہے پیشہ کی طرح بی اے ای کا ریسپونس وہی ہے کہ غازہ میں تباہی نئی ہونی چاہیے اور ہم پیس چاہتے ہیں ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ نے اناؤنس کیا کہ ایزرہ نے سیریہ میں ہزباللہ پر اٹیک کیا اور ساتھ ہزبوں کو مار دیا اس کے جوام میں ہزبوں نے تین ڈرون اٹیک کیے ایزرہ پر تینوں فیل ہو گئے آئرن ڈوم نے تینوں ڈرون کو انٹرسپٹ کر دیا فلسطینی ہیلتھ منسٹری نے اناؤنس کیا کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایزرہ نے دو سو چالیس سیویلین کو اور شہید کر دیا اور کل ملا کر گیارہ ہزار اٹھتر فلسطینی شہید ہو چکے جس میں چار ہزار پانچ سو چھے بچے ہیں اپنی لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹونی بلنگکن نے کہا کہ ایزرہ غازہ پر راج نہیں کر سکتا اس کے جوام میں نیتنیہو نے آج کہا کہ وار ختم ہونے کے بعد ایزرہ غازہ پر راج کرے گا اپنی لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی ریبیا غازہ کی مال مدد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا ہے آئے دس نومبر کو ایم بی ایس نے بڑی میٹنگ بلائی خود ہی کے لوگوں کی پر کہا کہ غازہ میں امن آنا چاہیے پیچھو گئے ہوں گے سنیے وَإِنَ الْأَدْنَ دِينَ مَا اشْهَدَ قِطَاع غزہ من اتداء عسکری واسعداف المدنیین واستمرار انتحاکات سلطت الاحتلال اسرائیلی القانون الدولی الانسان لینوں نؤکد ضرورت وقف حالی الحرب والتحجیر القصری و تحییت الظروف لعودت رستقرار و تحقیق السلام پلے بجے ہوئے من سے ایم بی ایس نے پیپر پر لکھی ہوئی اس پیچ کو پڑھ دیا یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اگر اس وار میں اور کیا کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ حق کے سفر میں کیونکہ سفر ہمارا ہے فتح اللہ کی ہے